الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وآلہ وسلم السلام و السلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے حضرات گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا ہمارے تمہارے داتا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی دینے والے آقا جنابِ احمدِ مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کا دردِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے بلند واسے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارگ و سلم صلو علیہ صلات و سلامن علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا برائے مہبانی یار یہ کوئی جو خنپر سے آیا ہے تو کوئی کہاں سے آیا بڑی محنت و مشکت کر کے یہ ہمارے علماء تشریف لائے گئے بیٹھ جائیے آپ لو اور جو ادھر کھڑے گئے میرے بھائی وہاں پر بھی بیٹھ کر سن سکتے ہو لیکن جنت کی کیاری میں آ کر سنو تو الحمدللہ مسا آ جائے گا یار بیٹھ بہن پر کھڑے آ جاؤ آ جاؤ واقعی نبی سے اگر پیار کرتے ہو نبی سے عشق کرتے ہو تو وہاں سوٹ کر آگے چلے آؤ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں سیدی سرکارِ عالی حضرت ارشاد فرماتے گئے سبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا خیبارہ نور کا سمجھ میں آئے تب بولنا تڑپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا خیبارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تار نور کا اور میں گدہ میں گدہ تو بادشاہ بھردے پیالہ نور کا آج سمانے والے کہتے ہیں نا جانے ان پریلی والوں کو ہوا کیا ہے جہاں پر جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر جاتے امام احمد رضا کا تذکرہ کرتے ہیں یاد رکھ پیارے ہم ذکر سب کا کرا کرتے ہیں یار ہماری پہچان اعلیٰ حضرت سے ہوا کرتی ہے یار ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں نہ کرے میرے امام کو اپنے نبی کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا میرا امام اپنے نبی کے فرمان پر اتنا بھروسہ کرتا ہے میرا امام ممبئی سے چلا گئے پانی کے جہاز پر سمار ہو کر میرا امام نے جدہ کی طرف سفر کیا گئے اب میرا امام نکلا گئے وہ جہاز سمندر کے سینے کو چیلتا ہوا آگے پڑتا جا رہا گئے اچانک 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 سمندر میں تغیانی قیفیت داری ہو گئی اچانک سمندر میں سلزلہ آ گیا اچانک سمندر میں حکم آ گیا من اللہ نے اعلان کر دیا گئے اوہ زائرین ہم تمہیں نہیں بچا سکتے اوہ زائرین ہم تمہیں ہم تمہاری چاند کی حفاظت نہیں کر سکتے اوہ زائرین تمہارے مال کو نہیں بچا سکتے اگر اپنا مال بچانا ہے اپنی چاند کی حفاظت خود کرو جیسی زائرین نے اتنا سنا ہے کفتان دول کر آیا ہے اور من اللہ سے کہتا ہے اوہ من اللہ بات کیا ہے بات آخر کھر بتا پریشان کیوں کرتا ہے تو من اللہ نے اعلان کر دیا تھا ارے سمندر کے اندر جہاز پسدہ چلا جا رہا ہے سمندر میں بھوکم آ گیا ہے جہاز نکلتا نہیں ہے کفتان نے کوشش کی آخر کار کفتان نے اعلان کر دیا اوہ جتہ کی جانی جانے والوں ہم تمہاری چاند کی حفاظت نہیں کر سکتے جیسی طرح لوگوں نے سنا گئے لوگوں کے ہوش اڑ گئے گئے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے گئے بات آواز ہو گئے گئے اپس میں بات چیت کرنے لگے گئے اب ہماری چاند کی حفاظت کون کرے گا تو انہی میں سے ایک نے کہا ارے گبراتا کیوں گئے ارے دیکھتا نہیں ہے جہاز پر سبار ہو کر ہم جا رہے گئے اوہ جہاز پر امام احمد رضا بیٹھا ہوا سبحان اللہ سبحانہ ناری تکبیر ناری رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضرت اللہ مہ مفتی فرزن رضا صاحب کی بلا ناری تکبیر ناری رسالت انہی میں سے ایک نے کہا گبراتا کیوں گئے دیکھتا نہیں ہے کہ جہاز پر ہم سبار ہو کر جا رہے گئے اسی جہاز میں امام احمد رضا بیٹھا گئے سبحان اللہ یار یہ کمیٹی والے کہاں چلے گئے یار کمیٹی والے سامنے ہوتے تو الحمدللہ بہت ہی مزا آتا کمیٹی والوں کا سامنے ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے یار جب تک کمیٹی والے نہ ہو انہی میں سے ایک نعرہ بھی لگاتا ہے کہتے ہو کہ الحمدللہ سبحان اللہ بھی کہتا گئے یار لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اب ہماری جان کی حفاظت کون کرے گا اب ہم کو کون بچائے گا تو ان میں سے ایک نے کہا یار پریشان کیوں ہوتا گئے دیکھتا نہیں پریلی کا امام احمد رضا بیٹھا ہوا گئے تمام لوگ دوڑ کر عالی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ چھول کر عرض کرنے لگے گئے اوہ امام احمد رضا ہماری جان تمہارے حوالے گئے اوہ امام احمد رضا ہمارا مال تمہارے حوالے گئے اوہ امام احمد رضا اب تم ہی ہمیں چدہ پہنچاؤ گے اوہ امام احمد رضا جہاں سمندر میں فچ چکا گے جہاں جوبتا جا رہا گے اوہ امام احمد رضا ہماری جان کی حفاظت پر باؤ تو عالی حضرت کا چملہ سرو امام احمد رضا انشاءت فرماتے گے اوہ لوگوں گبراؤ نہیں اللہ رب بولے عزت تمہاری جان کے حفاظت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا اللہ بہت امام احمد رضا تمہاری جان کے حفاظت فرما دے گا یار جیسی لوگوں نے اتنا سنانا چہرے پر خوشی آ گئی مسگرانہ شروع کر دیا ہسنے لگے اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ دے تھوڑی دیر کے بعد پھر ملہ نے اعلان کر دیا ملہ نے پھر اعلان کر دیا اپنی اپنی جان کی حفاظت خود کرو ہم تمہیں نہیں بچا سکتے تمہاری جان مال اب ہمارے قرضے میں نہیں ہے لوگ پھر بتا خواس ہو گئے اور ہونے کے بعد اب امام احمد رضا کی بارگاہ میں آئے گئے ہاتھ چھوڑ کر رز کرتے گئے اوہ امام احمد رضا ملہ بار بار پکار کر کہہ رہا گئے ہم تمہاری جان نہیں بچا سکتے گئے ہم تمہارا مال نہیں بچا سکتے گئے اوہ امام احمد رضا ہماری جان بچائیے میرے امام نے فرمایا اوہ لوگوں خبراؤ نہیں ارے پانی کی کیا مجال کہ وہ اجاز کو ڈبا دے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ارے میں اجاز پر سوار ہوا تھا تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کریمہ پر سبحان اللہ سبحان اللہ نارئی تبیر نارئی رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت جشنید ملاد النبی آمدِ مصطفیٰ کان فرینس سرزمینِ رتنانند پر نارئی تبیر نارئی رسالت لوگوں نے کہا اوہ امام ہماری جان بچاؤ آلہ حضرت نے فرمایا ارے پانی کی کیا مجال اجاز کو ڈبا دے جب میں سوار ہوا تھا نا مصطفیٰ نے جو دعا فرمائی تھی بریلی کا امام حمد رضا وہ دعا پڑھ کر چڑھا تھا سبحان اللہ لوگ پھر اپنی جگہ آرام سے بیٹھ گئے پھر سوچنے لگے تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلان کر دیا گیا اوہ لوگوں اب آخری فیصلہ ہیں اب ہم تمہاری جان نہیں بچا سکتے ہیں لوگوں نے جیسی اتنا سنا ہے پھر پتہ باس ہوگار امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ارز کرنے لگے ہیں سرکار اب اللہ نے آخری فیصلہ کر دیا ہے سرکار جان بچائیے میرا امام نے اتنا سنا ہے میرا امام پانی کی تیسری منزل پر میرا امام جہاز کی تیسری منزل پر چلا ہے اور مطینہ تیبہ کا رکھ کر کے میرا امام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے گشتی تمہی پہ چھوڑی لنگر اے اسبان اللہ گشتی تمہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے گئے یار اب معاملہ کیا ہے جو جہاز ٹوب رہا تھا میرے امام نے جیسی سرکار کی طرف رکھ کر کے اتنا کہا یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے گشتی تمہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے گئے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جہاز سمندر کے نرگے سے آزاد ہو کر جتہ کی طرف پہنچا گئے جب دیوانوں نے میرے امام کا یہ معاملہ دیکھا گئے تو دیوانوں نے اپنے دامن فیلا کر امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیا اوہ امام احمد رضا ڈالی تی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت بیلا خوصلہ اے حیبہ حضرت جواب میں بہت اچھا ہے امام کا ہم سکر کیوں نہ کرے ہمیں امام سے بڑا پیار ہے اپنے امام سے ہمیں بڑی امسیت ہے یار ہم بڑی محبت اپنے امام سے کرتے گئے اور آج جو مہدل سجی ہے الحمدللہ سب لوگ امام احمد رضا کے چہنے والے بیٹھے گئے سبحان اللہ یار میرے امام نے جب قلب کھایا تو میرے امام نے لکھا صبح ہو تہبہ میں ہوئی بڑتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا یاد جل کے بولو سبحان اللہ اور نوچل کے بولو نبی کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں لہرا کر جلدی جلدی اٹھاؤ نبی کی محبت میں اور زمانے والوں کو بتا دینا ہو نبی کی میلہ سے مخالفت کرنے والوں نبی کی عیس سے جلنے والوں نبی کا نام سننے والوں ہو نبی سے پیار نہ کرنے والوں نبی سے بغض رکھنے والوں مال کی فکر میں رہنے والوں تم کو دنیا کا مال مبارک ہو اور ہم سنیوں کو آمنہ کا لال مبارک ہو نرب کے بولو سبحان اللہ اور بچل کے بولو یا رسول اللہ یار اللہ نے میرے رسول علیہ السلام کو نور فرمایا اور نور کس کو کہا جاتا ہے یار نور اسے کہا جاتا ہے جو خود بھی چمکے خود بھی روشن ہو اور اس نور سے جو چیز ٹچ ہو جائے مس ہو جائے وہ نور اس کو بھی روشن کر دے سبحان اللہ اللہ نے میرے رسول کو نور فرمایا کیا میرے سرکار خود بھی چمکے گئے اور اپنے جریعے اپنے ذریعے دوسروں کو چمکایا ہے کہ یا نہیں اگر آؤ ہم تفسیر کی کتابوں کا زائزہ لے تب ہمیں احساس ہوگا کہ کتابیں کم پڑھ سکتی ہے اگر ہم وہ میرے پیارے یا اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرے امبیاء اکرام کی زندگی کا مطالعہ پڑے ہماری زندگی کم پڑھ سکتی ہے رات و دن کم پڑھ سکتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے چمکنے والوں کی تعداد کم نہیں پڑھ سکتی ہے یار کبھی اس نور نے حضرت آدم صفی اللہ کو چمکایا ہے کبھی اس نور نے موسیٰ کلیم اللہ کو چمکایا ہے کبھی اس نور نے حضرت دانیال کو چمکایا ہے کبھی اس نور نے حضرت شیز کو چمکایا ہے آجاؤ نیچے کی کی طرف کبھی اس نور نے حضرت ابو فکر کو چمکایا ہے کبھی اس نور نے حضرت عمر کو چمکایا ہے کبھی اس نور نے حضرت دسمان کو چمکایا ہے کبھی اس نور نے مولا علی کو چمکایا ہے آجاؤ کربلا کی دھرتی پر کبھی اس نور نے حضرت عباس کو چمکایا ہے کبھی اس نور نے حضرت علی اکبر کو چمکایا ہے کبیس نور نے حضرت یلی اسکر کو چمکایا ہے اور کبیس نور نے سید شہدہ کو چمکایا ہے آجاؤ بغداد کی دھنٹی پر عبدالقادر جیلانی مکہ والے کے نور سے چمکا ہے ہندوستان کا راجہ مکہ والے کے نور سے چمکا ہے نظام الدین اولیاء مکہ والے کے نور سے چمکے ہے شابر قطولہ مکہ والے کے نور سے چمکے ہے اب کبیس نور نے آدم کو چمکایا تھا کبیس نور نے موسیٰ کو چمکایا تھا کبھی اس نور نے عیسیٰ کو چمکایا تھا کبھی اس نور نے دعوت کو چمکایا تھا اور جب پریلی کے امام احمد رضا کے بیٹے مفتی آزمین اسی نور سے چمکے گئے حضرت شاہ شرافت بھیا اسی نور سے چمکے گئے حضورت آجو شریعہ اسی نور سے چمکے گئے اور جب پریلی کا امام امام عشق و محبت اشاہ احمد رضا چمکا تو دامن فیلا کر زمانے والوں کو یہ درس دے دیا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پا دے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمہ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اے حضورت آرہی تقبیر نارہی رسالت مسلکِ عالی حضرت سرکار کی آمد سرکار کی آمد نارہی تقبیر نارہی رسالت یا رسول اللہ جب ارام احمد رضا چمکے تو دامن فیلا کر زمانے والوں کو درس دے دیا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمہ بدوں پر بھی برسانے والے یار میرے صاحب اسی نور کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے آدم بنا تو اسی نور کے صدقے میں موسیٰ بنے تو اسی نور کے صدقے میں عیسیٰ بنے تو اسی نور کے صدقے میں زکریہ بنے تو اسی نور کے صدقے میں شیز بنے تو اسی نور کے صدقے میں یونز بنے تو اسی نور کے صدقے میں جب پریلی کے امام امام عشق و محبت عالی حضرت کی نظار اس پر پڑتی گئی تو پریلی کا شہنشاہ بکار اٹھتا گئے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس محفر کو اپنی بارگے آلیہ میں خاص طور پر قبول و مقبول اطا فرمائی قلعہ کے وقت دامنگیر ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ سنا میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جو لنسش واقع ہوگی اللہ اس کو معافتہ فرمائی سب لوگ آگے سلے کت پیچھے تک کل میں تیوہ کا فرد کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دامنا ان الحمدللہ